دوستوں میں فراز ملیک اس خبر کو بہت دھیان سے سنیے گا بہت دردناک اور دکھ بھری خبر ہے لیکن اس خبر کے ذریعے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ابھی پچھلے ہفتی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بیہار کے چار دوست اتر پردیش میں ایک شادی میں آئے تھے اپنی بی ایم ڈیو کار سے ایکسپریس بے پر یہ لوگ چل لہے تھے انہوں نے اپنی کار کی سپیٹ 230 تک پہنچا دی کار نے اپنا بیلز کھو دیا اور ایک ڈمپر سے جا کر ٹکرائی اور چھوٹے چھوٹے پرزوں میں بکھر گئی چاروں لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے ایک بار پھر ایک بڑا حاصل ہوا ہے اور اس حاصل میں بھی چار دوست مارے گئے ہیں یہ حاصل لہ لدھاک میں ہوا ہے اتر پردیش اور دلی کے چار دوست نئی تھار کو لے کر لہ لدھاک گھومنے گئے تھے اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ ایک بڑا حاصل ہو گیا جس کے بعد چار دوستوں کے پریبار میں کوہرام بچ گیا ایک کا نام زیشان دوسرے کا نام آزم تیسرے کا نام فیروز اور چوتھے کا نام ریاز ریاز جو تھے وہ سی اے تھے اور ایک اچھی جوب بھی کرتے تھے فیروز سی اے کر رہے تھے آخری سال تھا اس کے بعد ان کی بھی جوب لگ جاتی آزم اور زیشان ابھی جوب کی تیاری کر رہے تھے زیشان جو ہیں وہ ریاز کے بھتیجے تھے اور زیشان کی فروری دوہزار تیئس میں شادی بھی ہونا تھی ریاض سیئے تھے اچھی جوب کرتے تھے انہوں نے ایک نئی تھار خریدی تھار خریدنے کے بعد یہ لوگ لے لڈاک گھومنے چلے گئے گھر پر بنا بتائے ان کے پریبار والوں نے کہا کہ ہمیں بنا بتائے یہ لوگ لڈاک جا رہے تھے اور کہا کہ وہاں پر جا کر سرپرائز دیں گے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ہمیں ویڈیو کال بھی کی کہ ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں لیکن اٹھارہ تاریخ کو خبر آتی ہے کہ ان کی تھار جو ہے وہ پہاڑی سے فسل کر تقریباً سو میٹر نیچے جا کر گری اس دردناک حاصل میں چاروں لوگوں کی موت ہو گئی لیکن پولیس نے بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھرباری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے روڈ پر بہت زیادہ فسلن ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ان کی تھار جو ہے وہ فسل گئی اور نیچے کھائی میں جا کر گری تقریباً سو میٹر نیچے جا کر گری پولیس نے جب سرچ آپریشن شروع کیا تو چاروں لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی تین لوگوں کو ہاسپیٹر میں لے کر گئے وہاں پر جا کر تینوں نے دم دور دیا فیلال اس دردناک حاصل میں چاروں لوگوں کی موت ہو گئی پولیس نے ایک بار پھر سے چتابنی جاری کر دی ہے کہ اس بربباری کے موسم میں جو نئے پریعتک ہیں وہ اوپر علاقے میں نہ جائیں ہوتا کیا ہے اکثر کہ ہم لوگ اتر پردیش دلی کے لوگ اور بہت سارے راجیوں کے لوگ پہاڑوں پر برف دیکھنے جاتے ہیں لوگ برف کا مزہ لینے کے لیے اپنی گاڑیوں سے ہی پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑی گلتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ ایسے موسم میں آپ لوگ جانے سے بچیں کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے پہاڑوں پر اور اگر آپ لوگ جا بھی رہے ہیں تو اپنی گاڑی سے نہ جائیں اپنی گاڑی لے بھی جا رہے ہیں تو وہاں کا لوکل کا ڈرائیبر کر کے لے جائیں اپنے ساتھ بھلے ہی آپ میدانی علاقے کے بہت اچھے ڈرائیبر ہوں لیکن پہاڑ پر خود اپنی کار کو ڈرائیب نہ کریں وہاں پر بہت سارے ڈرائیبر مل جاتے ہیں لوکل ان کو پیسے دے کر آپ ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں وہ اپنے حساب سے دن لاچ چلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں سے کیسے نکالنا ہے لیکن یہ لوگ اپنے تھار کو لے کر گئے برف پڑ لائی تھی اور تھار فسل گئی ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ ان فسلتے ویروٹوں سے کار کو کیسے نکالنا ہے اور کار فسلی سو میٹر نیچے جا کر گیری چاروں لوگوں کی موت جاتی ہے تو بہت دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے بھومنے بھی اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو بہت دھیان سے جائیں اپنا خیال لکھیں اپنے پریبار کا بھی خیال لکھیں کیونکہ ایسے ہاتھ سے جو ہے نا پریبار کو بہت گہرے صد میں دیکھا جاتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں